کافلہ دیلان سے بغداد کی طرف روا دوا تھا جب یہ کافلہ حمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکووں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور کافلے والوں سے مال و اسباب نکنا شروع کر دیا اس کافلے میں ایک نوجوان بھی تھا ایک ڈاکو اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے نوجوان بولا میرے پاس چالیس دینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں ڈاکو نے کہا صاحبزادے مزاق نہ کرو سچ سچ بتاؤ نوجوان نے بتایا میرے پاس واقعی چالیس دینار ہیں یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے رہزن یعنی ڈاکو نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا سردار نے کہا نوجوان کیا بات ہے لوگ تو ڈاکووں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی نوجوان نے کہا میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکووں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اس کی آنکھوں سے آنسوں کا دریا چھلکنے لگا وہ کہنے لگا صاحب زادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پروا کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ ڈاکووں کا سردار اپنے ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال جی ہاں صرف اس نوجوان کا مال نہیں بلکہ پورے کافلے والوں کا مال واپس کر دیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آپ جاننا چاہیں گے یہ کون نوجوان تھا جو جوانی کے عالم میں اس قدر سچ بولنے والا اور اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پازداری کرنے والا تھا یہ نوجوان کوئی اور نہیں آسمانِ ولایت کے چمکتے ہوئے تارے جی ہاں پیرانِ پیر پیر دستگیر سیدی غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہو تھے یہ آپ ہی کی نوجوانی کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور آپ نے اس وعدے کو نبھایا اے غوثِ پاک کے چاہنے والو اے اپنے آپ کو غوثِ پاک کا مرید کہنے والو آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مبارک مہینے میں گیارویں شریف کے مبارک مہینے میں ہم سب بھی نیت کریں کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں رضان العب کاسات المصار فقلت بخمورت نحنی تعالی